السلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ور یوٹیوب چینل تو آج کا ہمارا ٹاپیک ہے سری لنکا ورسز انڈیا جو کہ کل میچ ہوا تھا اور سری لنکا نے ٹاوز جیت کر پہلے فلڈنگ کا فیصلہ کیا اور انڈیا کو بیڈنگ کی دعوت دی اور انڈیا نے بیس آورس میں آٹھ وکٹو کے نقصان پر 173 رنز بنائے انڈیا ٹین کے کیپٹن روحی شرما نے 41 گیندوں پر 72 رنز سکور کیے اور سوریا کمار یادف نے 39 گیندوں پر 34 رنز بنائے اور رشف پنڈ نے 13 گیندوں پر 17 رنز سکور کیے اور اب بات کر لیتے ہیں سری لنکن بولرز کی دلشان مدو شنکا نے 3 وکٹے لی اور 4 اور میں 24 رنز دیا اور دیسون نے 2 وکٹے لی اور 2 اور میں 26 رنز دیا اور چمیکہ نے 2 وکٹے لی اور 4 اور میں 27 رنز دیا اور اب بات کر لیتے ہیں سری لنکن بیٹسمنٹ کی مینڈیس نے 37 گیندوں پر 57 رنس لیے اور نیسانکہ نے 37 گیندوں پر 52 رنس بنائے اور دیسل نے 18 گیندوں پر 33 رن سکور کیے اور اب بات کر لیتے ہیں انڈین بولرز کی یوزوینڈر نے 3 وکٹیلی اور 4 اور میں 34 رنس دیے اور ایشوینڈ نے 1 وکٹیلی اور 4 اور میں 32 رنس دیے اور اس طرح سری لنکا نے انڈیا کو 6 وکٹو سے شکست دی اور انڈیا لگتار دو میچ ہارنے کی وجہ سے ایشیا کب سے بھی باہر ہو چکے ہیں 4 سپتمبر کو پاکستان ورسز انڈیا کا میچ تھا جس میں پاکستان نے انڈیا کو 5 وکٹو سے شکست دی تھی تو چلے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں پاکستان نے ٹاؤس زیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا اور انڈیا کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی اور پھر انڈیا نے زبردست طریقے سے بیٹنگ کی تھی اور 181 رنس کا حدف دیا تھا جسے چیس کرنا پاکستان کے لیے تھوڑا مشکل تھا ویراد کھولی نے چوالیس گیندوں پر ساٹھ رن سکور کیے تھے اور انڈیا ٹین کے کیپٹن روحی شرما نے سولہ گیندوں پر 28 رنس بنائے تھے اور کے ایل راہول نے بیس گیندوں پر 28 رنس بنائے تھے اور اب پاکستانی بولرز کی بات کر لیتے ہیں شاداب خان نے دو وکٹے لی تھی اور چار آور میں 31 رنس دیے تھے اور محمد نواز نے ایک وکٹ لی تھی اور چار آور میں 25 رنس دیے تھے اور حارس رعوف نے ایک فکیٹ لی تھی اور چار عور میں 38 رنز دیئے تھے اور اب بات کر لیتے ہیں پاکستانی بیٹسمنٹ کی تو محمد رزوان نے 51 گیندوں پر 71 رنز بنائے تھے اور محمد نواز نے 20 گیندوں پر 42 رنز سکور کیے تھے اور آصف علی نے 18 گیندوں پر 16 رنز بنائے تھے اور عرشدیب سنگھ ایک کیچ چھوڑنے کی وجہ سے کافی نمائی رہے تھے اور اب بات کر لیتے ہیں انڈین بولرز کی روی بشنوی نے ایک فکیٹ لی تھی اور چار عور میں 46 رنز دیئے تھے اور عرشدیب سنگھ نے ایک فکیٹ لی تھی اور 23 گیندوں پر 27 رنز دیئے تھے اور کمار نے ایک فکیٹ لی تھی اور چار عور میں 40 رنز دیئے تھے اور اس طرح پاکستان نے انڈیا کو پانچ فکٹوں سے شکست دی تھی اور لگتار انڈیا دو میچ ہانے کی وجہ سے ایشیا کب سے باہر بھی ہو چکے ہیں اور آج پاکستان ورسز افغانستان کا میچ ہے تو دوستو دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میچ جیتا ہے یا افغانستان آپ بھی ہمیں کمنٹ سے بتائیں کہ میچ کون جیتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگی اور اگر پسند آئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر پریس کریں اور ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کمنٹ سے بتائیں اگر آپ کو اسی ٹائپ کی انفرمیٹیو چاہیے گا پھر کسی نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ